بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے میرے بنائی ہوئی گوبر کی لکڑی بنانے والی مشین اصل میں ہوتا وہ گوبر ہی ہے لیکن اس کو ایک شکل مل جاتی ہے تو اس کو معروف لفظوں میں یہی کہا جاتا ہے گوبر کی لکڑی بنانے کی مشین اس کے آگے وہ سانچے رکھیں کونے میں یہ چار انچ کا پائپ ہوتا ہے پلاسٹک والا اس کو دو پیس کی ہوتے ہیں اس کے ساتھ ضرورت ہوتی ہے اس طرح گٹرالیوں کی اور گوبر ہوتا ہے یہ پاورا رکھا ہوا ہے اور کشادہ جگہ ہوا اس کو پہلے پانی لگا دیا جاتا ہے تھوڑا نرم ہو جاتا ہے پھر یہ مشین سے گزارا جاتا ہے اس میں پانچ ایس پاور کی موٹر ہے یہ پانچ ایس پاورا پلوڈر ہے اس کا جس سے گوبر بنائی جاتا ہے لکڑی بنائی جاتی ہے ابھی آگے اور مزید بھی دکھاتے ہیں کہ انہوں نے مختصر سے وقت میں کیا کام کیا ہے یہ ان کی وسیع اور کشادہ فکٹری ہے جس میں یہ ڈنڈے انہوں نے بنا کر گوبر کی لکڑی بنا کر یہاں پر ڈالے ہوئے ہیں یہ دکھاتے ہیں یہ ایسا ہوتا ہے پہلے اسے نکال کر زمین پر ڈال دیا جاتا ہے دھوپ لگتی اوپر سے اور یہ خوشک ہو جاتا ہے بڑا وسیقہ میں جب یہ اوپر سے سوک جاتے ہیں پھر یہ الٹا دیا جاتا ہے اب یہ الٹا دیا گیا ہے اس پر تھوڑا سوڑا نیچے مٹی بھی لگی ہوئی ہے اور یہ والے دیکھیں کہ یہ والے صاف ہیں یہ الٹا دیئے یہ صاف کھڑے ہیں اس کا ایک انداز جیسا ہوتا ہے کہ اس کو اس طرح کے اسٹینڈ بنایا جائیں اسٹینڈ بنا کر پھر اس پر لگا دیا جائیں تو اس کو ہوا اوپر سے بھی لگتی ہے نیچے سے بھی لگتی ہے اس پر مزید کام کیا جا رہا ہے یہ باقیدہ پیلر بنا جا رہا ہے میں قریب سے انشاءاللہ دکھاتا ہوں آپ کو یہ بھٹوں پر اور ایسے جگہ پر جہاں پر کافی تعداد میں لکڑی لگتی ہے کوئلہ لگتا ہے وہاں پر استعمال کرنے کے لئے یہ ایک پروڈیکٹ بنائی جا رہی ہے تاکہ اس کو ویسٹ کو ضائع نہ کیا جائے اس کچھرے کو ضائع نہ کیا جائے بلکہ اس سے بھی کام لیا جائے اندھن کے طور پر اس کو جلایا جائے اور اس سے انرجی حاصل کی جائے اس سے آگ اس سے قوت حاصل کی جائے اور اس کو فائدے میں لیا جائے اس کو ضائع نہ کیا جائے تو عمومن یہ بڑے بڑے جو فارم ہوتے ہیں ان سے فری مل جاتا ہے بلکہ وہ تو پریشان ہوتا ہے کہ آمنے سامنے اور قریب قریب میں دو تین فارم ہوتا کہتے ہیں پہلے ہمارے فارم سے اٹھاؤ پہلے ہمارے فارم سے اٹھاؤ وہ تو خود پریشان ہوتا ہے کیونکہ تعداد ہوتی ہے وہ سے جو فارم ہوتے ہیں ان کے ایک بڑی تعداد ہوتی ہے گاؤں کی بھینسوں کی جانوروں کی اور ان کا جو گوبر ہوتا ہے نا ان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے فری میں ملتا ہے اور اس کو تقریباً ساڑھے چار سو روپے من باس آنے بھک جاتا ہے یہ اس کے اندر یہ بانس لگائے جائیں گے پیلر بن جائیں گے اور تاکہ ایک نظام کے تحت ہو جائے مضبوط کام ہو جائے گا یہ شہد اندھیرہ ہو رہا ہے صحیح طور پر نظر نہیں آ پا رہا ہے یہ اسی طرح یہ لین میں شہد نظر آئے ہیں یہ لگائے ہوئے ہیں یہ ہر طرف اس طرح لگائے جا رہا ہے ابھی مزید کام اس پر کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ اخوانستان کے ایک دوست آئے ہوئے ہمیں بلکہ کوشش کرتا ہوں ان کا وہ بھی ویڈیو بنا رہے ہیں وہ دور کھڑے ہیں ان کے پاس جا کر پوچھتا ہوں انہیں کیسا لگائے تو میں نے اپنے بھائی جان سے بات کی ہے لیکن بھائی سے آ رہے ہیں کہ میں ویڈیو میں نہیں آنا چاہ رہا تو اس لئے اب ان کا بیچ میں نہ ہی ہم کمنٹس دے سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے بارے میں کیا وہ تفسرہ کہنا چاہتے ہیں اسلام علیکم سر کیا اللہ چی کو خیراتے سب چی کے یہ بید بائی بلکل زبردس مشین گریبانات ہے بلکل ہم ایدر سے لیتا ہے پیر ابغانستان کو بیجواتا ہے بلکل ہم مطمین ہے اس کا کام سے بلکل سو پرسنٹ ہم مطمین ہے